اور آنے والے سالوں تک کا کھاکہ بنا کر کے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو امیدیں کیا ہیں لوگوں کی یہی جاننے کے لیے سیدھے لوگوں کے بیٹ چلتے ہیں اندور آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر موجود ہیں ہمارے سیوگی سمیر خان سمیر سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کے دلوں کے دھلکنیں تو بڑی ہوئی ہوں گی ایسے میں امیدیں کیا آج لوگوں کو ارن جیٹلی کے بجٹ سے بلکل سلمان کہیں اگر ہم بات کریں تو جو ہے نوٹ بندی اور چیز کی جو اس سرکار کے جو دو پرموک جو بڑے فیصلے تھے ان بڑے فیصلوں کو لے کر جو دیش کی ارث وزوستہ ہے وہ کس طرح سے ڈگ بگا رہی ہے اور کہیں کہ اس ارث وزوستہ کو جو ہے صدھار کو لے کر جو ہے عام لوگوں میں خاصی امیدیں ہیں اس بجٹ کو لے کر ویاپاریوں میں خاصی امیدیں ہیں اور کہیں کہ یہ جو بڑا سوال ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگ لباون بجٹ جو ہے وہ پیس نہیں کیا جانے کو لے کر جو ہے چرچا ہے گر میں اور ہم بات کریں ورشت منتری عرون جیٹلی کی یا پردان منتری نریندر موزی کی تو دونوں نے کہا کہ وہ دیش کو جو ہے صدران لمگی سمیتاک جو ہے دیش کی وکاس جو در ہے وہ لمگی سمیتاک جو ہے اچھی رہے جو ہے ان کا یہ ٹارگٹ ہوگا نہ کی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے آم لوگوں کے لیے لوگ لباون بھرا ہو لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے بدان سبھا چنانوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ سرکار کا آخری بجٹ ہو یہی وجہ ہے کہ بجٹ سے جو ہے تاسی امید ہیں ہم اجسا ہوتھ بینائی کالانی جی ہے ہم اونی سے جانتے ہیں جو ہے گاپاری ہیں چیمبر آف کامرس کے پورو اجڑے بھی ہیں کس طرح کی امید لگائی رکھی ہے آپ نے جو ہے بیس منتری جیٹے پی جو گروہ ہے 7.1% ہے اور 3.2% ہے تو ایسے میں گورنمنٹ کے بہت بہت سکوپ ہے کہ آج بیزنس کو بڑھا دینے کے لیے انپلومیٹ کو بڑھا دینے کے لیے کچھ قدم بڑے قدم اٹھا ہے جیسے اسمال سکیل کے اندر سب سے بڑی پولم آتی کہ انچیوز ہیں وہ انپلومیٹ بیس ہوتے ہیں جبکہ انپلومیٹ بیس انچینٹیو چاہتے ہیں ہم کریں ایکسپورٹ کے اندر جو ترانسپورٹ جو کافت ہوتی ہے اس کو سبسرائز کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور تیسرا یہ ہے کہ جو لارت سے جو ایکسپورٹ کا جو بڑھا ہوا ہے بڑھا ریفارم ہے اچھا ریفارم ہے لاغ تم بینیفیٹ دینے والا ہے اور اس سے جو ابھی تیمپری جو پولم آئی سمال سکیل کو تو اس کو دور کرنے کے لیے کچھ بڑھا انچینٹیو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کا کہ وہ ہمیں جو بیشان ہوا ہمارے کو جیسٹی کریں وہ تراند رہے ہیں تاکہ ادربائیس سے کیا ہونا چاہیئے مطلب کیا امید لگا رہے ہیں کیا سرکار کرے جس سے کی جو ہے جو چھوٹے اجوگیں ان کو جو ہے بلا ہو جیسٹی میں تین پارٹ ہے آئی جیسٹی اے جیسٹی سی جیسٹی سی جیسٹی ایکسائز کا پارٹ ہے تو سی جیسٹی انڈسٹری کو واپس کرے یا تو ریفنڈ کرے یا نون پیبل کر دے تو اس سے سمال سکیل کو کمپٹنے لنے سجائے گی لارچ کے مقابلے اور یہ تو ادربائیس دو تین سال میں اس سکھ ہو جانے کی والی سمال سکیل اور کافی انڈسٹری بند ہو چکی ہے انپلومنمنٹ نگیٹیو طرف جا رہا ہے جبکہ ہمارے پاس پیسہ بہت آگیا ہے تو اس لیے ہمیں سکراند انسیکٹیو پردان کرنا چاہیے دوسری طرف ہم کہیں کہ پردان منٹی جنزان یوزنہ میں لوگوں کو کافی لون دیے گئے ہیں انڈسٹری کو لون دیے گئے ہیں تو اس کا اثر نہیں لگتا آپ کو کیا لیکن صرف ٹیکس ریفارم ہی ضروری ہے انڈسٹری کو کھا اس میں لون گیا ابھی لون نہیں دیا گیا پر انڈسٹری روپیہ پڑا ہے بہت پڑا ہے روپیہ آگیا ہے کھٹا ہو چکا ہے تو جو شیفت کرنا چاہیے تو جو انڈسٹری روپیہ اس کو بھی انڈسٹری کے لئے کند کرنا چاہیے آج جو ریٹ ہے اس میں وائی بیٹی نہیں بیٹھتی انڈسٹری کو لون لے کر چلانے میں تو اس لیے ریٹ آب انڈسٹری کو سمال سکیل کم کرنا چاہیے جو آج کار کو کم ریٹ میں ملتا ہے اور انڈسٹری کو یادہ اے پہ ملتا ہے یہ تو کار کو کوئی پڑکٹیو تو ہی نہیں تو اس پر گورمنٹ جھان دے اور سبسرائز کرے انٹریس کو اسے گورمنٹ کیا آپ جاتے ہیں سمیر جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے بینہ کاران جی جو ہمیں بٹا رہے تھے جی جی سمیر بلکل اس کو سمرائز آپ کیجئے گا لیکن آج صرف آم بجٹ نہیں ریل بجٹ بھی ساتھی ساتھ پیش ہوگا تو ایسے میں اندور جو بڑا اپکشت رہا ہے کم سے کم ریل بجٹ کے معاملے میں ایسے میں آج اندور واسی ریل بجٹ میں کیا چاہتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں سے بات کر کے جانے ہیں بلکل یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جب آم بجٹ کے ساتھ ریل بجٹ کی پیش ہو رہا ہے اس سے پہلے کی جو سرکاریں تھیں دونوں بجٹ الگ الگ ہوا کرتے تھے لیکن اس بار سمام بجٹ جو ایک ساتھ آ رہا ہے اگر آپ بات کریں اندورشتی کو لے کر تو ریل بھی آج بجٹ آنے والا ہے ہمارے ساتھ جو اجیب شہر جمبر اپرمارس اندورشتی کے تو آپ کو جا لگتا ہے کہ یاکریوں کے ساتھ ساتھ جو براپار کو کتنا ریل کو لے کر کیا امید لگا کر رکھی ہے تانسپورٹیشن اور گوڈز جو ہوتا ہے ریلوے سے بہت ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک پروپر انتظام ہو اور ایک نارمل اتنا بجار میں ہم لوگ بائے روڈ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اتنا ہی پیسا ریلوے کا لگے گا تو بھی ہو کہ ریلوے سے ٹرانسپورٹیشن اور جیادہ پڑے گا میں خالی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دی مونٹیزیشن سے گورنمنٹ سیٹل ہو گئی ہے جی ایسی سے گورنمنٹ سیٹل ہو گئی ہے رہی بات اب انکم ٹیکس کی تو جیسے گورنمنٹ کا پروپوزل کی پاس لاکھ تک ہم انکم ٹیکس زیرو رکھیں گے اس کے بعد دس لاکھ تک ہم دس پرسنٹ کریں گے تو وہ اگر اسی لائن میں اگر ہم موو ہوتے ہیں تو ہم جیادہ سے جیادہ لوگوں کو انکم ٹیکس کے ساتھ جوڑ سکیں گے گورنمنٹ کا ریونی جنریٹ جیادہ ہوگا اگر جیادہ لوگ جوڑیں گے تو دوسری بات جو گورنمنٹ کا بھونا چاہیے کہ وہ اپنا انکم ٹیکس کا ریٹرن خود جا کے وینڈو پہ فائل کر دیں آن لائن پہ فائل کر دیں اسے کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے اسے ڈر یا دباؤ محسوس نہیں ہو آج ہمارے انکم ٹیکس کے اوپر ڈر ہے دباؤ بہت زیادہ ہے وہ دباؤ و در کم اور سوچھا سے لوگ آگے بنے انکم ٹیکس بنے لوگ ویلکم ہو انکم ٹیکس بنے کے لیے کمورنمنٹ کو ڈرکس میں سوچھنا چاہیے سمیر میں آؤں گا آپ کے پاس میں اور اس کے بعد آپ آم لوگوں سے چرچہ کیجئے گا کہ آخر اب وہ مہنگائی سے نجات پانے کے لیے کیا امیدیں کر رہے ہیں موڈی سرکار سے آؤں آپ کے پاس اس کے پہلے ہم اب نرمل جی کے پاس شلتے ہیں جی نرمل جاننا چاہیں گے کہ آج بجٹ سے بھوپال واسیوں کو کیا امیدیں ہیں حالانکہ باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں بجٹ کے پہلے لیکن جب بجٹ کا پٹارہ کھلتا تو ہر کوئی کہتا کہ امیدیں بہت ساری تھی اتنا ملا نہیں تو ایسے میں آج جو سیدھے سیدھے کہیں کہ مہنگائی سے نجات پانے کے لیے لوگ کیا امید کر رہے ہیں دیکھیں نشجت طور پر دیپیش اب تک مہار رات ہے تو نشجت طور پر راجدھانی کے کافی لوگ ہمارے ساتھ یہاں جوٹے ہوئے ہیں جس میں بہت سارے یوہ بھی ہیں ایک ایک کر کے انہی سے پرتکریاں ان کی جاننا شروع کریں گے کہ ان کی عام بجٹ سے کیا بیکچھا ہے جی عام بجٹ سے اب یوہ ہے کیا امید رکھتے ہیں میرا نام آشی شوہاں اور ابھی دک کے جو بجٹ پارت ہوئے ہیں اس میں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اور آئے دن پیٹرول پیٹرول کے مہنگائی زیادہ تر پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے اور یہاں تک جو گریب لوگ ہیں ان کے تھالی سے تو سبجیاں گائے پی ہوتی جا رہی ہے مہنگائی نے اتنا گھیر لیا ہے کہ عام جنتہ بہت پریشان ہے اور اس بار یہ 2018 کا جو بجٹ ہے یہ نچھت طور پر راجدھانی کے لوگ کی یہ بجٹ اچھے سے پارت ہو مرد رب دیپیج آپ کا صاف کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیجل کی کیمیتوں پر انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ کم ہونا چاہی نئے بجٹ میں جی اسٹی میں لگ ہونا چاہی جی آپ کی کیا پیکش آئے ہیں جو عام بجٹ آ رہا ہے میں پنچات گرامیڈو بکاس سے بیواب سے جڑا ہوا ہوں میں پردیش شدیقش ہوں اور میرا یہ ہے کہ جب سے مہدی جی بنے ہوئے تب سے منیرے گا تو آپ سمجھئے کہ ان کو بلوپت ہو گئی ہے سچپ کی بات کر رہے ہیں چاہے ہم جی ریس کی بات کریں یا سمدہ کرمچاریوں کی بات کریں جو لاکھوں کی شنکھیاں میں ہیں اوپر کیندر سرکار سے لے کر نیچے تک ایسی کوئی سکیم نہیں بنائی جس کو پورے پنچات گرامیڈو بکاس کے عملے کو مجود کیا گیا ہو جبکہ پورا عملہ شاشن کی پوری وہ ایکشے کے اوجناوں کو نیچے تک پہنچانے انٹم بیقتی کو لابت نہیں آپ کہیں نہ کہیں جو برشتہ چارے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن آپ کی کیا بیکشاہ کیا کیا جا جو یہ سب چیزیں ختم ہو جائے جو قاس کر آپ کی سمجھے ہیں ہمارا یہ ہے کہ آپ نیچے سے پورے آج ہی کہا کرمچاریوں کو مجود بنائیے قانون کٹھور لائیے اور سمائے پر ان کا ای پیمنٹ جو آپ کر رہے ہیں ہمیں کوئی دیکھتے دنے اس کا بھکتان ہو لیکن نیچے کے جو کرمچاری ہیں جی ریسے سچیب ہے اور سمدہ کرمچاری ان کو آپ مجود بنائیں گے ان کو آپ ٹریننگ دیں گے تو سائدہ برشتہ چاری بھی ختم ہوگی وہ پاردرستہ بھی آئی گئے ہو جانا پرشتی طور پر دیپیش جب تک جیلو ٹولنس نہیں ہوگا یعنی جب تک برشتہ چار ختم نہیں ہوگا تب تک چاہے کتنی اچھی وجنہ بنا لے سرکار آپ آدمی تک اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ ایک شاہ ہیں بجرد کو دیتا جی میں کرمچاری سنورک سے ہوں بڑا درباہ کے کاروی سے ہے کہ جو دیس میں بیٹھے ہوئے سانسد و دھائک ان کو جو ویتن دیا جاتا ہے وہ تو ویتن اور جو سویدہ دی جاتی وہ سب ٹیکس پھر ہوتی ہیں لیکن جو چھوٹے تب کے کرمچاری ہیں ان پر ترہ ترہ کے ٹیکس لاگ دی جاتے ہیں پیٹول مہنگا مہنگا ہی بہت بڑھتی جا رہی ہے سمیدہ کرمچاری لاکھوں کروڑوں کی سنکھے میں پورے دیس میں کام کر رہے ہیں ان کو آدھا ویتن دیا جا رہا ان کو پورا ویتن نہیں دیا جا رہا ان کو نیمیتی کرنے کی آوشکتہ ان کو سمان اس طرح پر لانے کی آوشکتہ ہے دیس کے بجٹ میں اس کے لئے پراؤدان کی جانے کی آوشکتہ ہے وہیں ایک طرف جو گاؤں کے اندر کٹوی اُدھیوگ لگانے کی آوشکتہ ہے جس سے گرامنٹ چھہتے کے لوگ شہروں کی اور نہ بھاگے ہر اس طرح پر کسانوں کو مجبوط کرنے کی آوشکتہ ہے ایسی کئی آوشکتہ ہے ریل لگاتا ہے ریل کی قرائے بڑھتا جا رہا ہے ریل کا قرائے کم ہونے کی آوشکتہ ہے اس بجٹ سے یہی آسا ہے کہ سبھی جو چھوڑے طرف کے کرمچاری ان کو نیمیت کیا جائے مہنگائی کم کی جائے پیٹرول کے پر کم ٹیکس لگائے جائے یہ یہ طبیقی میں جنرمال جی میں جب آپ کے پاس لوٹوں گا تو ضرور ہم آچھا ہے جیسے بات کریں گے اور جاننے کوشش کریں گے بجٹ کو لے کر کیا کوئی بھوشوانی کرنا چاہتے میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن ایک سوال آخری سوال لے کر میں سمیر کے پاس جا رہا ہوں سمیر عام لوگوں سے آپ نے بات کی وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو ایکونومک سیکٹر یا آردھ ویوستہ ان سے زیادہ واسطہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول نہ بڑھے کچھ راہت مل جائے مدھیم برگ بھی یہ چاہتا ہے تو اور کیا کہہ رہے وہاں کے لوگ بلکل دپیج کہنے پر ہم یہ کہیں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ڈیجل کی قیمتیں ہیں یا ہم یہ کہیں کہ عام لوگوں کا سیزہ پیٹرول سے تعلق ہوتے آئے جو دو بہیاں بہانوں سے چلتے ہیں وہ روز ان کو ان کی گاڑی میں اگر ہم اندور کی بات کریں تو اندور میں ایک لیٹر پیٹرول کے بغیر کام ہی نہیں چلتا بلکہ کچھ لوگ ہیں جنہیں دو دو لیٹر پیٹرول تو اگر جو مجدور پیشا برگ ہیں یا جو مستری برگ ہیں یا آپ کے بات کریں تو اپنے بہان میں دو پہیاں وہاں میں دو لیٹر پیٹرول اگر وہ ڈالاتا ہے اور اس کے پاکٹ سے سیزے دیر سو روپے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ مجدور جو ہے وہ ناکش ہو جاتا ہے ستار سے اور یہی وجہ ہے کہ مجدور کی یہی کہیں نہ کہیں مانگے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو حالانکہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہو جو ڈرائیور پیشا ہیں جو ٹیکسیس انچالک ہیں وہ جو ڈیزل سے اپنے بہان چلاتے ہیں تو مہنگائی پر کس طرح سے روک لگے ان کو یہ امید ہے پیٹرول کو لے کر انہیں کس طرح سے جو ہے رات مل سکتی ہے ڈیزل سے کس طرح سے رات مل سکتی ہے جو خاتے پدار تھے ان سے کتنی رات مل سکتی ہے اس کو لے کے خاصے امیدیں آپ بات بھی جو ہے لگا کے رکھیں شکریہ سبیر ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے ہم پھر لاؤٹیں گے آپ پرتکریں آپ سے لیتے رہیں گے جی نرمل جی چرچے کو آگے بڑھائیں میں کچھ ایسا کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ درشک جوڑ چکے ہیں ہمارے سودھی درشک خود جو ہے اس کارکر میں شامل ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ پہلے تو تیس تیس سیکنڈ میں سب کی پرتکریاں لے لی جائیں جس سے فائدہ ہی ہوگا کہ سب کی باتیں یہاں جائیں گی جی ہے بیٹا آپ بتائیں کی کیا آپ ایک سے آپ کو آم بجٹ سے میرا یہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میرے گھر سے چاہہہہہاں سب کی جس میں سے مجھے روم لینٹ دینا ہے کھانے پینے پینے علیٰ میں میش 까 بھی دینا ہے تو یہ توہنہ یہ پہلے کیا ہوتا تھا کھرج کھٹا therefore میرا ایک كلیک کردیا تھا اب وہ اسٹوڈنٹ بیس پر اب وہ ختم کر دیا گیا ہے تو اب میرا میراustersی چاہہہہہہہہہاں ار کھاہہہہ روپیہ SM اسم میں سب کرنا اس میں سے تیس بھی کٹنا ہے progress von سر میرا نام سندیپ ہے میں تو یہ اپکشہ رکھتا ہوں کہ جو آج کا عام بجٹ پیس ہو رہا ہے تو خاص کر ہم ایوانوں کے لیے ہونا چاہیے جسے کہ ہم لوگ کو آج نوکری نہیں ہے نوکری ہے تو بہت کام ہے ایوان جاتا ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ اگر نوکری دھندہ پانی کال لیں تو اس کے لیے لون بھی نہیں مل رہی ہے لون کے لیے ہم لوگ آج میرے کو ایک سال ہو گیا اپلائے کیے ہوئے مکھمنٹی سوڑھگاری جناب ہے تو مجھے آج لون بھی نہیں مل رہا ہے جسی طور پر دیپیس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کے چار سار پورے ہو چکے ہیں کہ ان سرکار کے اور بیروزگاری اور جو لون ملنے کے حقیقتیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری یوان ساتھی بتا رہے ہیں پڑی جی آپ کے پاس دو منٹ والا ہوں گا پہلے میں چاہتا ہوں کہ سارے درشک جو فٹا فٹ اپنی پرتیگریہ جس سے سارے سب کی باتیں ہمارے چینل کی ذریعے جنتہ تک پوچھیں گے جی آپ کیا چاہتے ہیں آم بجٹ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چنابی برس ہے اور صرف موڈی جی اپنے اپلگیوں کو فوکس کریں گے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عام جنتہ پہ کوئی اس کا اثر پڑنے والا ہے کیونکہ پہلے سے ہی اتنا بجٹ اتنا ٹیکس پہ کر چکے ہم لوگ کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی اثر پڑنے والا ہے عام جنتہ کو یوان بیروزگار ہیں کسانوں کو ان کی پونجی نہیں مل رہی ہے تو ہم کہاں سے ٹیکس پہ کریں گے مجھے طور پر دیپیس جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مہنگا ہے ڈائین باہر جاتھے وہی گانا آپ بھی بلکل موجود ثابت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایک سجن اور ہیں ان سے جانتے ہیں جی بجٹ پہ آپ کی کیا پڑنے والا ہے میں مہتا پرساد ساہو کرنچاری نیتا ہوں ایس بیبھاگ کا ہمیں اپ اچھا ہے بیتمنٹری جی مہودے سیسے کہ یہ آخری پانچ برسی برس کا بجٹ ہے چاہتے ہیں کہ کمچاریوں کے لیے جو ٹیکس کی سیما ہے منماموں سے پانچ لاکھ تک کی بڑھائی رنج بڑھائی جائے پہ ان سے آپ اچھا ہے نہیں ہے وہ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ سے اوپر جانے کی امید نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں اس کی میں ہیں جو پرانی یوپیکس گورنمنٹ کے ملک میں تھی جیسے آنا ریچم کو انہوں نے بندہ ہی کر دیا اس سے بروزگاری بہت بڑھ رہی جنتا اس کمچاریوں کے ایک بات بڑھائی اٹھ کر آ رہی ہے کہ ٹیکس پہ ان کو ریبیٹ دی جائے ساتھ ساتھ اور بدائک مہدو کو اس طریقے سے ریبیٹ دی جاتی ہے کمچاری آخر کیوں نہ ہی اپنی مانگ اپنے حق کی مانگ اٹھائیں میرا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی اور پیٹرول کو لے کے بجٹ پاس تو ہو جاتا پر ہمارے پاس پوچھتا نہیں ہے کیونکہ آج تک ہمارے پاس بجٹ پوچھتا نہیں ہے اس لیے اس دیس میں گریبی اور لاچاری ہے بھوک مری ہے تو گریب جو بجٹ کی جو سیلی اس کو بدلی جائے پیٹرول ریجل کی بات بہت بہت آ رہی ہے میں نربل جی آپ شرچہ کو آگے بڑھائیے گا